جب دنیا میں سب سے بڑے بلیک ہول کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں ملکی ہوئے گیلیکسی کے سینٹر میں موجود سیکیٹریس اے بلیک ہول کا خیال ہی تو آتا ہے جو ایک سپر میسی بلیک ہول ہے لیکن آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانی ہوگی کہ سپر میسی بلیک ہول کے علاوہ بھی یونیورس میں ایسے کافی سارے بلیک ہول ہیں جن کا سائز اور ماس سیکیٹریس اے سے بھی کئی زیادہ ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سپر میسی بلیک ہول ایک ایسا بلیک ہول ہے جو زیادہ تر بڑی بڑی گیلیکسیز میں ہوتے ہیں اور ان کا کام گرابیٹی سے پوری گیلیکسیز کو سٹیبل رکھنا ہوتا ہے دلکھل اسی طرح جس طرح سولر سسٹم میس ان اپنی گرابیٹی سے سارے کے سارے پلانرز کو گومتے رہنے دیتا ہے ملکی ہوئے گیلیکسی میں یہ کام سیٹریریس اے بلیک ہول کا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بلیک ہول سٹرانگ گرابیٹی سے ایک لاکھ لائٹ ایئر میں پھیلے ملکی ہوئے گیلیکسیز کو سٹیبل رکھتا ہے تو اس کا حقین خود کا سائز کتنا بڑا ہوگا اس کی گرابیٹی بھلے ہی پوری گیلیکسیز دک پھیلی ہو لیکن یہ اتنا زیادہ ڈنس ہوتے ہیں کہ ان کی دنسٹی کی بجائے سے ان کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے ویرل ملکی ہوئے گیلیکسی کے سینٹر میں موجود سپر میسی بلیک ہول سیکیٹیریز اے کا سائز ہمارے سولر سسٹم سے بھی پانچ سے گنا چھوٹا ہے یعنی کہ ملکی ہوئے گیلیکسی کا سب سے بڑا سپر میسی بلیک ہول سائز میں اتنا چھوٹا ہے کہ سن اور ارٹھ بیچ کی دوری 149.66 میلین کلومیٹر میں سیکیٹیریز اے بلیک ہول جتنے بڑے قریب پانچ بلیک ہول سمان سکتے ہیں اب اس سے پہلے کہ ہم یونیورس کے سب سے بڑے بڑے بلیک ہول کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آخر بلیک ہولز ہوتے کتنے کے سمجھے انہیں کس طرح سے ڈیفرنشیئٹ کیا جاتا ہے تو یہ ریورس میں سائز اور ماس کے اوپر سائنٹسٹ کے مطابق ان کو تین کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے جس میں سب سے کامن اور پہلی کیٹیگری ہے ٹیلر بلیک ہول یہ ایسے بلیک ہولز ہوتے ہیں جن کا گجود بڑے بڑے سٹارز کے سپر نوے ایسپلوجن سے ہوگا ہے اب اس طرح کے بہت سارے بلیک ہولز ملکی ہوئے گیلیکسیز میں موجود ہیں جب زمین سے سب سے قریب سٹیلر بلیک ہول ایچ آر سکس ایچ وان نائن ہے یہ زمین سے قریب ہزار لائٹ ایر دور ہے اب یونیورس میں اب تک کا تلاش کیا گیا وہ سب سے بڑا سٹیلر بلیک ہول سگنس ایکس وان ہے جو کہ سن سے اکیس گنا زیادہ بڑا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے سپر میسی بلیک ہول ویسے اس طرح کے بلیک ہولز کافی نمبر ٹائم سے کانٹروورشل تو رہے ہیں کیونکہ سائنٹس آج بھی اس پر پوری طرح سے اگری نہیں کرتے کہ گیلیکسی کے سینٹر میں موجود انہی سپر میسی بلیک ہول کا وجود آخر ہوا کیسے تھا زیادہ تو تھیوریز میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے بلیک ہولز کا وجود بگ بینک کے فوراں بعد بنے بڑے بڑے بلو جائنٹ سٹارز یعنی کہ پاپولیشن تھرڈ سے ہوا تھا ویسے یہ سٹارز ہائپو تیٹیکل سٹارز ہیں جن کا مارس آج کے بلو جائنٹ سٹارز سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑھا ہے اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جس سٹار کا مارس اتنا زیادہ ہوگا اس کا لائف ٹائم بھی اتنا ہی کم ہو جائے گا اب اسی لیے ان بلو جائنٹ سٹار کا مارس سن سن سے بھی کری ہزار گناہ زیادہ تھا اس لیے ان کا لائف سپیم بھی کچھ میلین سال گئی تھا جس کی وجہ سے بک بنک کے کچھ میلین سال بات یونیورس میں اس طرح بہت سارے سٹارز کوcco Jerome's ہونے پر سٹیلئر بلیک خول وجود میں آ tiro لیکن بلیک خول سٹارٹنگ سے ہی بلیک خول نہیں ہوتے اور کوئی بھی بلیک خول وجود میں آنے کے بعد سیدھے ستھے بلیک خول نہیں بن جاتا ہے سارے بلیک خول سٹارٹنگ میں سٹیلئر بلیک خول کی صورت نہیں ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بلیک خول جب دوسرے سیریز کے بوڈیز کو کھاتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ اپنا ماس بڑھانے لگتے ہیں اور کیونکہ یہ بگ بینگ کے کچھ وقت کے بعد بنے سٹیریل بلیک پولز کو کافی زیادہ ٹائم ملا اسی لیے انہوں نے کئی بیلی انسانوں کے دوران بہت سارا میٹر اپنے اندر کھینچ کے اپنا سائز کافی زیادہ بڑھا کر لیا اتنا کہ آج کے وقت میں زیادہ در سپر میسیف سے بلیک پولز گیلیکسی کے سینٹرز میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی گرائیوٹی کا اثر پوری گیلیکسیز کے اندر ہی رہتا ہے ملکی ہوئے گیلیکسیز اس کے سینٹرز میں موجود سیکیٹریلیس ایک سپر میسیف بلیک پولز سن سے قریب چار میلین گنا زیادہ میسیف ہے ویلگو اب آتے ہیں انیورس کے سب سے بڑے بلیک پولز کی طرف الٹرامیسیف بلیک پولز یونیورس کا سب سے بڑا بلیک پولز مانا جاتا ہے یہ بلیک پولز یونیورس کا سب سے پرانا بلیک پولز بھی ہے لیکن ان کی تعداد یونیورس میں بہت کام ہے ابھی تک زمین کے قریب سب سے زیادہ تلاش کیا گیا الٹرامیسیف بلیک پولز جو زمین سے تقریبا 3.2 بلین لائٹیر دور ہے یہ بلیک پولز سن سے 18.35 بلین گنا زیادہ میسی اب اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو اپنی گیلیکسیز کے سینٹر میں موجود سیکیٹریلیس اے سپر میسیف بلیک پولز کے کی جائے تو اس OG287 کا ماں سیکیٹریلیس اے سے 4,500 گنا زیادہ ہے اب ہم نے اس کی ٹاکت اور عمر کی اتنی زیادہ تاریخ تو کری دیا لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سپر میسیف بلیک پولز کا سائز سولر سسٹم کے جسٹ مون گنا ہے اس کے باوجود بھی اسی گرابیٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ملکی ہوئے کے ساتھ ساتھ کتنی ساری گیلیکسیز کو یہ ایک ساتھ سمبھال سکتا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ بیسیف بلیک پولز ابھی بھی نہیں ہے بلکہ انیورس کا ابھی تک کا سب سے بڑا الچرامیسیب بلیک 10618 ہے جس کا ماں 66 بیلین سولر ماں سس کے برابر ہے یعنی کہ یہ 66 بیلین سن جتنا بھاری ہے اتنا زیادہ ماں سونے کی وجہ سے ان کی گرابیٹی بھی تین ہی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے ملکی ہوئے کے سینٹر میں موجود ہے سیکیٹریلیس اے جیسے کئی سارے بلیک پولز اس کو اپنے اراؤنڈ چکر لگانے پر مجبور کر دیتے ہیں 10618 کینیس وینیکٹی کنسلیلیشن میں موجود ہے اور اس کی زمین سے لیچ کی دوری تقریباً 18.2 بلین لائٹ ایڈ دور ہے یعنی ہم اس سے آنے والی 18.2 بلین سال پرانی لائٹ کو دیکھ رہے ہیں یعنی آج کے پیزن ٹائم میں تو اس کا سائز اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا کیونکہ ریورس میں زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بلیک ہول ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہتے ہیں یعنی اگر ہمیں بہت بڑی بلیک ہول کو دیکھنا ہے تو یہ ریورس کے سب سے پرانے بلیک ہول کو دیکھنا ہوگا سائنٹسٹ کی اوفیشیلی بلیک ہول کی لسٹ تو یہی ختم ہو جاتی ہے لیکن کافی سارے سائنٹسٹ ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ انیورس میں اور بھی ترہ ترہ کی بلیک ہول موجود ہیں ایسے ہی بلیک ہول کے بارے میں سٹیون ہاکنز نے بھی اپنی تھیوری میں لکھا تھا ان بلیک ہول کو پرانے موجود بلیک ہول کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سٹیون ہاکنز نے 1971 میں بتایا تھا کہ بلیک ہول سب ایٹومک پارٹیکل سے بھی لاکھو گنا چھوٹے ہوتے ہیں ویسے تو یہ ایک ہائپتیٹیکل بلیک ہول ہے اور سٹیون ہاکنز نے بھی اپنی تھیوری میں یہی کہا تھا کہ اس ترہاں کے بلیک ہول کا وجود اسی سٹار کے مندنے سے نہیں بلکہ پیوری اینرڈی سے ہوتا ہے جو بگ بینک ایکسپلوجن کے بعد پوری نیورس میں پھیل گیا تھا کابی سارے سائنٹسٹ بھی اس تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ بگ بینک تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ بگ بینک دھما کے کس سیکنڈ سے بھی کم وقت ایک ٹائم وہ بھی تھا جب میٹر اور اینرڈی دونوں ایک ہی سٹیٹ ہوگی یعنی ہو سکتا ہے کہ ان پرانے موجود کا وجود اسی کنڈشن میں ہوا ہو تو سٹیفن ہاکنز کی تھیوری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلیک ہول انیورس میں ہر جگہ موجود رہے ہیں لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ابھی تک کہ سائنٹسٹ کسی بھی کسی بھی کسیل کے بلیک ہول کو ڈیڈیکٹ کیوں نہیں کر پائیں اور یہ سارے کے سارے پرائم وہ جگلز آخر ہے کہاں کئی سارے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ انیورس میں موجود ایک انویسیبل فورس جو پورے انیورس کو باندھے رکھتی ہے اور جسے ایک سائنٹسٹ ڈارک انیرڈجی کہتے ہیں بھی کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ ہی پرائم وہ جگلز ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے مایکروسکوپک میٹر اتنے پاورفول آخر ہو کیسے سکتے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک بلیک ہول کی طاقت کا اندازہ آپ اسی سے رہا سکتے ہیں کہ ایک پروٹون کا سائز کا ایک بلیک ہول بھی ماؤنٹین پرس پہاڑ جتنا بھاری ہو سکتا ہے تو ایک مچھا کے دانے جتنا بلیک ہول بھی پوری زمین کے برابر ہو سکتا ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ جب پوری یونیورس میں ایسے چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک بلیک ہول موجود ہوں گے تو پھر کتنے زیادہ اندرشی پیدا کریں گے اسی لئے سائنٹسٹ اس پر یقین بھی کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی بروپ بھی نہیں ہے تو اسی لئے ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کیسے لیکن بلیک ہول یونیورس میں موجود تو ہے جو ایک ایسا اوبجیکٹ ہوتا ہے جن کے سائز میں بڑا ہونے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ان کو جتنا میٹر ملتا جائے گا ان کا سائز اب کو اپنا سائز اتنا ہی بڑا کرتے جائیں گے ایک اوری نیورس میں ہر اوبجیکٹ کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے ان کی اپنی لیمٹ ہوتی ہے اب چاہے وہ کی پلانٹ ہو کوئی سٹار ہو یا کوئی بھی اوبجیکٹ لیکن انیورس کے بلیک ہولز ایک ایسی اوبجیکٹ ہے جس کا سائز جتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے انہیں بس اپنے سائز بڑھانے کیلئے ٹائم اور میٹر جیسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر میٹر کو نگھر دے رہے اور اگر ان کو دونوں یہ چیزیں مل جائیں تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہی جائیں اسے سٹیفن ہاکنز نے اپنی ہاکنز ریڈیشن تھیاری میں یہ بھی کہا تھا کہ بلیک ہولز لگتا ہے اب اپنے اندر سے ریڈیشن چھوڑتے بھی ہیں یعنی کہ انگ سے کچھ انرڈی باہر کی طرف لیکھ بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ہی زیادہ کم ہوتی ہے کہ اس سے بلیک ہولز کی پورے سائز پر زیادہ بھی فرق نہیں پڑتا